اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کراؤن اور میں ہوں آپ کا محضبان جعوید خان ناظرین حالی میں آپ کو پتا ہی ہوگا اس بات سے آپ واقف ہی ہوں گے کہ کچھ دن پہلے دسوی جماعت کے رزلٹ آئے تھے اور ان میں لڑکیوں نے بازی ماری تھی اور آج دیکھا جائے تو آج باروی جماعت کے رزلٹس آئے ہیں اور دیکھا جائے تو ایک بار پھر سے لڑکیوں نے بازی یہاں پہ مار لیے تو آج ہمارے ساتھ ہیں زینب قادری جنہوں نے پانچ سو میں سے پانچ سو نمبرات لا کے اپنے ماں باپ کا نام جو ہے وہ روشن کیا تو آئیے ان سے مزید جانتے ہیں کہ آخر کار کیسے انہوں نے اپنی پڑھائی جو ہے اس پر فوکس کیا اور کوویڈ کے چلتے ہوئے انہوں نے کیسے سٹرگل کر کے اپنی پڑھائی کو مینٹین کیا تو پہلے آپ کا خیر مقدم ہے زینب کشمیر کراؤن میں تو زینب آپ ایک بات بتائیں کوویڈ کے چلتے تو بہت ہی پروبلمز آئی تھی بچوں کو پڑھائی میں دیکھا چاہے تو بچے کچھ ڈپریشن میں بھی چلے گئے تو آپ نے کیسے اتنے اچھے نمبرات لائے کوویڈ کے ہونے کے باوجود بھی جی it's all about hard work جتنا اگر آپ کو کوئی چیز کرنی ہے تو آپ کو پھر excuses نہیں ہو سکتے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ یہاں پہ حالات کبھی ٹھیک نہیں رہتے کبھی ایک وجہ سے دوسری وجہ سے یہاں پہ usually بند رہتے ہیں حالات تو اب کسی بھی کوئی بھی حالات ہو تو ہم اس کو as opportunity دینا چاہیے جب یہ covid ہو گیا تھا تو ہمارے situation میں بھی completed a good chunk of syllabus تو اس کے بعد مارچ میں میں نے اس کو ایک opportunity لئی کہ میں self study کر سکوں اور میں خود یہ اچھے سے پڑھ سکوں تاکہ میں آنے والے امتحانت میں اچھے سے performance دے پا ہوں اپنی اچھا زینب جی آپ ایک بات بتائیں covid کو دیکھا جائے تو covid سے پہلے article کی ہرتال تھی اور اس کے بعد covid ہو گیا تو schools بند رہے ہیں تو آپ نے اپنی study کہاں سے complete کی اور کیسے آپ نے complete کی میری right from the beginning i was enrolled in hope classes تو انہوں نے بہت ہی اچھے سے grooming کی اور throughout my 11 12 and currently i'm also studying here تو starting میں جب 11 میں ہو گیا تھا وہ article تو پہلے ہم نے لگ بک 75% of the syllabus complete کر لیا تھا تو جورنگ پھر جو ہرتال آگے تھے پیچ میں مہینے میں نے ان کا روائز کیا اور جو next possible چیزیں جو میں خود کر سکتی تھی وہ میں نے کر لی teachers کی بہت guidance تھی ماشاءاللہ انہوں نے بہت help کی تو وہ ہو گیا پھر اس کے بعد 12 میں بھی ہم نے مارچ تک جیسے میں نے پہلی بولا اچھا portion تھوڑا اچھا portion سلبسکا کیا تھا تو teachers کی guidance تھی پھر انہوں نے youtube کے ذریعے classes zoom classes یا انہوں نے اپس نکالے ان کے ذریعے انہوں نے بہت گروم کی مدد کی کیسے پڑھو کیا کر لو تو الحمدلہ things worked out for me and i did it اچھا زینب آپ ایک بات بتائیں تو کیسے آپ نے اپنا کیا شیڈول بنایا تھا کیسے آپ پڑھتے تھے اب اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو بتا لیے پڑھنا تو سیمپل ہمیں books سے ہوتا ہے جو ہمیں study material provide کریں گے teachers ہمارے best role models guide جو ہوتا ہے mentors ہوتا ہے وہ جو آپ کو books refer کریں پڑھنے کے لیے بولے سب سے پہلے وہ ہمیں complete کر لینے چاہئے اس کے بعد the main thing is hard work consistency یہ ہر بار سر بھی ہماری teachers بھی ہمیں بولتا ہے کہ hard work consistency is what matters تو اب consistent studies میں رہنا بہت important ہوتا ہے consistency plus hard work آپ میں 10 to 12 hours denote کرتی تھی devote کرتی تھی ایک دیر میں studies میں تو انشاءاللہ ہو گیا اچھا آپ ایک چیز بتائیں ہمیں کہ آپ نے جب دیکھا کہ آپ نے پانچ سو میں سے پانچ سو نمبرات لائے تو کیسی خوشی رہی آپ کے اور آپ کے گھر والوں کا کیسا رہا آپ کے ساتھ i was highly related مطلب میں نے expect کیا تھے 480 سابو پر 500 expect نہیں کیا تھے my parents were extremely happy مطلب میں اتنی خود خوش نہیں تھی جتنے میرے teachers میرے parents تھے مطلب بہت بہت الحمدلہ اللہ تعالی نے نوازا اس سے شکر اللہ تعالی کا بہت خوشی ہوگی جب یہ سنا تو ہمیشہ کسی نہ کسی کا جو بھی کامیابی ہوتی اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو کیا مان کے چلیں کسی کا ہاتھ تھا آپ کی اس کامیابی کے پیچھے سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر کیا انہوں نے مجھے اس کامیابی سے نوازا اس کے بعد میرے parents کا جنہوں نے ہر وقت میرا سپورٹ کیا کسی بھی حردال ہو یا ہو انسان ایموشنلی بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے ہر وقت میرے parents نے سپورٹ کیا میرے relatives نے and the utmost thanks to my teachers جو apart from academic guidance انہوں نے ایموشنلی سپورٹ کیا ہمیشہ بوسٹ کرتے رہے بسٹ کرتے رہے ہیں تو ان کو سارا کانٹریبوشن جاتا ہے میری سکسس کا ہمیشہ یہی شکایتیں سننے کو ملتی تھی کہ ان لائن کلاس جو ہیں وہ بورنگ ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ نے کیسے منیج کر لیا شکایتیں تو ہمیشہ رہیں گی but when you are very much ڈیووٹے تو سامنگ جب آپ کو کچھ کرنا ہے تو ہمیں ایکسکیوزز نہیں دون سکتے ہمیں پہلے سے میں تھی ہمیں پہ 2G نیتورک تھا بہت بافرنگ تھی یہ تھی but at the last ہمیں تھا کی مجھے کرنا تھا and most یہ ہے کہ میں نے بورٹ کی پرپرشن صرف لاشت کے ون کے اور ٹو منس کی تھی میں اتنے جو بھی بورٹ کی پرپرشن کر رہی تھی it was only about I would think October when I started the preparation of بورٹ and alhamdulillah things worked out for me I will say it all matters it's about hard work and consistency اچھا آپ نے 11th کی کوچنگ کہا کی اور 12th کی کوچنگ right from the beginning I was a student of hope classes 11th میں بہت اچھے سے گرومنگ کی 12th میں بھی and currently I'm also for near time standing in hope تو کیسا روئیہ رہا ہو پالوں آپ کے ساتھ اور وہ بہت خوشی ہوئے ہوں گے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو سٹوڈنٹ انہوں نے اچھے نمبرات لائے تو کیسا روئیہ رہا کیا آپ کو کالز آئے بالکل صبح ابھی فجر کی نماز جب میرے ٹیچرز نے کال کیا کہ رزالت نکلا پھر میں نے جب دیکھا اس کے بعد بہت خوش ہوئے وہ تھراؤٹ انہوں نے بہت اچھی گرومنگ کی apart from academics وہ بوسٹ کرتے تھے آپ کا moral سپورٹ تھے ہمیشہ encourage کرتے سے چیزوں کے لئے بہت اچھے سے انگیجوڈ اٹینشن بچوں کو مل جاتا تھا بہت بہت اچھے سے انہوں نے بہت اچھے سے مل جاتا تھے آپ کو کتنا وقت ہوا بس ہمارے اگزام سو گئے کتا تھے دیسیمبر 21 دیسیمبر سمینے کوچنگ ستارت کی ان فرم دن کنٹنو پرپریشن باقی بچوں کے لئے آپ کا کیا میکسیج رہے گا جو اس بات آج آپ کو دیکھ کے تھوڑا الگ سا ان میں باند پیدا گوھر فرمائیے ان پر اور ہرڈ ورک کنسیسٹنٹ آپ کرتے رہی ہرڈ ورک الٹیمیتلی پیز ہرڈ ورک ای موسٹ امپورٹنٹ پار جنی اور تھراؤ می تھری کلاسز ور ہرڈ ورک ہرڈ ورک کنسیسٹنسی مطلب یہ چیزیں آپ رکھیں انشاءاللہ اللہ سب کو کامیابی باکش دیکھ ہمارے ساتھ جننے کے لئے ہمارے ساتھ آج ان کے استاد بیا ان کو مبارک بات دینے کے لئے پہلے تو ان کا خیر مقدم کرتے ہیں کشمیر کران میں بہت بہت شکریہ لگوں کا جی جی سٹریٹ فوروڈ ویوڈ ٹیک آوٹ ٹیک اوٹ ٹوئوی نی کریٹ سٹریٹ ان کا اٹیچوڈ کلاس میں ان کا ہرڈ ورکن جو ہی کنسی جو ان میں ہے سمتھ کلکیت ان اوٹ کلکیت کلکیت جنرل ویوڈ کلکیت جن کے انسی انسپیریشن لینے چاہیے شیز ریلی ان سپیشن بکوز دون دلائن وی سی ان دو سال جو تی دی کا کریڈیٹ ان کو بھی جاتا ہے سب سے زیادہ انہی کو جاتا ہے ان کے ماں باپ کو جاتا ہے تو اسی حوالے سے ایک ایک چیز ہماری انسٹیوڈ سے اچھی گئی اس ٹائم وہ تھا کہ جب سٹوڈنٹ اس ٹائم بڑے ڈیبیکل میں تھے پریشان تھے بچے کی کیسے کریں گے سٹوڈیز کو کووڈ کے دوران تو ہم نہیں بولیں گے ریس ریس بل ممبر اپ انسٹیوٹ میں نہیں بولوں گا کہ وہ پر فیکٹ بٹ جو ہم سے ہو سکتا تھا اٹ دیٹ ٹائم وی ڈیڈ ایک ابھی بھی میں آپ سے یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ہماری یوٹیوب چینل جو کلاس کی ہے اس میں آلماسٹ 300 ویڈیوز سٹو دیار اپلوڈ دیار جنرل ہلپ آلپ 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 سٹوڈنٹس جو بچے نہیں آپاتے انسٹیوٹ جن بچوں کو جو افور نہیں کر سکتے پری پر رینٹ پہ یہاں پر اکومیڈیشن کا نہیں ہو سکتا ان کا تو ان کے لئے بھی ہم نے ایک فیسیلیٹی رکھی ہے وی آر مینیجن فور دیم آز ویڈیوز پہ ہمارے 300 آلماس لیکچیر سا ان ویڈیوز ریش تو پیپل آلپ 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 وہ ایک اچھی انسٹیوٹ کی طرف سے ایک پہل تھی تو اسی طرحی سے میں as ملب teacher as سب بچوں سے ہی اپیل ہے کہ بچے کنسیسٹنٹی ڈیلیور کریں کنسیسٹنٹی ہمارے چیز ہوتا ہے پرسوارنس افرٹس میں پرسوارنس ہونی چاہیے کوئی چیز آپ کرلو بار بار کنسیسٹنٹی کے ساتھ جیسے زینب نے کر دکھایا شیز ان ان اسپیریشن ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے یو گت فول مارک شی از شی سی 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 کوئی بہت کنسیس میں کنسی کنسی کسی کنسی کنسی ماشاءاللہ ابھی تک ہمارا ایک اچھا پارٹ سے لبسکا خاتم بھی ہو چکا ہے نیٹ کلاسز میں جو بھی ہمارا چل رہا ہے تو بس یہی جا کے مان کے سٹوڈنٹ کو چلنا ہے کہ there's no alternative to the hard work hard work is key to the success once again through this kashmir crown ہم ان کے parents کو congratulate کرتے ہیں زینب کو congratulate کرتے ہیں اور زینب سے یہ expectations ہے کہ آگے جا کر اپنی performance کو وہ اور شاندار طریقے سے انشاءاللہ we are very eager to see her results in the need 2021 انشاءاللہ we wish her all the way success in her all the future endeavors. Thank you sir thank you so much. تو ناظرین آج دیکھا آپ نے ہمارے ساتھی زینب جنہوں نے پانچ سو میں سے پانچ سو نمرات لا کے اپنے ماں باپ کا نام جو ہے وہ روشن کر دیا اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے استاد جو ہے ان کا بھی نام روشن کر دیا تو ایسے بچوں محنت کرتے رہو انشاءاللہ آپ کو اپنے محنت کا نتیجہ جو وہ اچھا ہی ملے گا جب آپ محنت کریں گے تو آپ تیکھتے رہے کشمیر کراؤن کیمرامین فیضان ملک پیزریا دا فیملی ریسٹورانٹ مینچو کمرواری سری نگل ہمارے ہاں آلہ اور لذیز قسم کی وازوان تھالی کے ساتھ ساتھ تندوری چکن بٹر چکن گرل چکن پیزا چکن بریانی اور مطن بریانی ریایت کھیمتو میں دستیاب ہے مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8491 920660 یاد رکھے اور تشریف لے آئیے پیزریا دا فیملی ریسٹورانٹ مینچو کمرواری سری نگل میڈی ورل دا میڈی سٹی باغی سندر بالا نزدیک ہلپ پور میڈیکل شاپ چھتابل سری نگل مرز کیسا بھی ہو اس کی تشکیش بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیشہ کسی اچھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانے لازمی ہے آپ کے شہر باغی سندر بالا چھتابل میں جدید مشنری سلیس میڈیکل لیبارٹری جہاں ہر قسم کے ٹیسٹ کی سہولیات موجود ہے سپیشریز ڈاکٹروں اور تجربہ کار سٹاپ کی زیرینگرانی میں تمام تر ٹیسٹ مناسب قیمتوں میں کرائے جاتے ہیں ہمارے یہاں ڈاکٹر پرویز بندی کنسلٹنٹ پیزیشن ڈاکٹر بلکی سمین ڈاکٹر ڈاکٹر شاہ منیر سکن ڈاکٹر مشینیری اور کابل ڈاکٹر اور بہترین لیبارٹری ٹیکنیشن کی پیشا ورانہ سلاحیوتوں کی بدولت آپ کی بیماری کی مستد اور صحیح تشکیش کر کے علاج کے لیے مکمل ریپورٹ تیار کرتے ہے مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں میڈی ورل دم میڈ سٹی باگ سندر بلا چھتبال سرینگر فون نمبر 9906 229227 94197 88887 ہمارا آزم سہتمند معشرا